ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو مو کشمیر کی لڑکیوں میں کیلیگرافی آرٹ میں دلچسپی بھرتی جا رہی ہے ویسے تو کیلیگرافی ہاتھ سے لکھے ہوئے خوبصورت شبدوں کا نام ہے مگر مسلم سماج میں قرآنی آیات یا شاعری کو اندہ خطاتی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی ایسا اساسہ ہے جس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں شوکین فن کس تعداد میں ہیں اس میں زیادہ لڑکیاں حصہ لے رہے ہیں اور یہ آج تک اس ڈیٹ سے پہلے یہ لوگ یہ لوگ زیادہ وجول خطاتی کو دیکھتے تھے سوشل میڈیا کی وساطت سے مگر آج جب انہوں نے یہ دس روز پہلے یہاں جوئن کیا تو انہوں نے پریکٹکل طور خطاتی کو دیکھا اور پرخہ اور ان کو یہ ذہن میں آ گیا کہ ہم خطاتی کس طرح سے سیکھی جائے اس پہ کتنا نکھار ہے اس میں کتنا اثر ہے چونکہ خطاتی جب کوئی ہاتھ سے کوئی خط کھینجتا ہے کوئی لکیر کھینجتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بشاشت آتی ہے دیکھنے والوں کو ناظرین کو ایک بشاشت معلوم ہوتی ہے چونکہ کلچل ایک ایڈیمی نے اس فن کے فروغ کے لیے یہاں دس روز کا جو ورک شاپ کا نکات کیا ہے یہ اس بات کا گماز ہے کہ ثقافتی ادارے اس فن کی طرف اب توجہ دینے لگے ہیں ہم کالیج کے تھوڑ ہمیں ہم بیجا گیا کچھ بچوں کو اور بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ ہمارے لئے ہی پلیٹ فارم دیا گیا لیکن میں ہوں مجھے بہت زیادہ شوک تھا تھوڑی بہت کالیگرافی ملپ آتی تھی لیکن یہاں ہمیں بیسک سکھا ہے اور ہمیں زیادہ زیادہ ملپ جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود سے کیونکہ ملپ سب کی ہاتھ بہت خاص کر کے لڑکیاں جن کے جو بہت ہاتھ ہوتے ہیں وہ سوفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پارٹس پر اور میں چاہتی ہوں کہ آگے اور ایسے یہ ہو جائے تاکہ جو لڑکیاں ہیں جن کو جو چاہتے ہیں کالیگرافی سیکھنا وہ ادھر آئے اور سیکھیں یہاں ایک ایک ٹیچر ایک بچے پر پورا مطلب پورا ایفورٹ دے رہے ہیں اور میں بہت زیادہ تھینکیو بول رہی ہیں ان کو ہمارے لئے یہ پلیٹ فارم مجھے لگتا ہے جب یہ پہلے آیا تھا تب اس کا بہت زیادہ سکتا ہے اور بیچ میں یہ ختم ہو گیا یہاں مجھے لگتا ہے کشمیر میں اس ٹائم پہ موسٹ آف گرلز کالیگرافی ہی کرتے ہیں یہ کالیگرافی صرف ان کا یہ نہیں کہ ہو بھی انہوں نے اس کا بزنس بنایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کماتے بھی ہے اس میں جیسے کہ میرا بھی ایک پیج ہے بٹ میں کالیگرافی نہیں کرتے ہوں بٹ انشاءاللہ میں چاہتے ہوں یہاں سے جب میں نکلوں تو میں اب کالیگرافی ہی سٹارٹ کروں اور اسی کے تروں میں کماؤں کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ چیز ریوائی ہو رہی ہے پھر سے لیکن آپ جو ڈیجٹل کالیگرافی کی بات کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس میں اتنی فینشنگ نہیں ہوتی جتنا آپ کو ہاتھ سے لکھی ہوئی کالیگرافی میں ملتی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنا ہاتھ سے لکھی ہوئی کالیگرافی ہوتی ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں یہ ورکشاپ جو ہمارے لئے تھا یہ بہت ہی فائدہ من تھا ہمارے لئے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں پہ ان کچھ دنوں میں ان چند دنوں میں شاید اتنا بھی ہمیں ٹائم نہیں مل پایا کہ ہم اور آگے سیکھتے کہ اگر ہمارے پاس شاید اور زیادہ ٹائم ہوتا تو ہم شاید اس سے بھی آگے سیکھ پاتے اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں بہت سیکھنے کو ملا ہمیں ان سے بہت کچھ جی ریگولر کلاسز ہونی چاہے یہاں پھر پہلے کلاسز ہوتی تھی کلچرل اکیڈمی میں لیکن وہ کسی وجہ سے شاید اب نہیں ہوتی میں چاہتی ہوں کہ وہ کلاسز اگر ریوائیو ہوتی تو ہمارے علاوہ باقی بھی بچے ہیں بہت سارے بچے جو سیکھنا چاہتے اس آرڈ کو پرمنیٹلی سیکھنا چاہتے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ کلاسز ریوائیو ہو یہاں پر تاکہ ہمیں پھر سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے جمہو کشمیر کے لیٹننٹ گورنر منہود سنہا نے وائل لائف ویک واک اتھان کا افتتا کیا جس میں طلبہ اور کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اس واک اتھان کا مقصد ریاست میں وائل لائف کی اہمیت کو جاگر کرنا تھا موسیقی آج سرینگر کا یا واک تھان صرف پانچ کلومیٹر کا واک نہیں ہے بلکہ جمہو کسمیر یونین تریٹری میں کمیونٹی لیٹ کنجرویشن کی شروعات ہے یود فار وائل لائف کنجرویشن تھیم کے ساتھ نئی ایسا نئے سنکل اور نئے سپیرٹ کے ساتھ ہم اسو لکش کو پراب کرنے کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں جو ہماری پراشین سنسکرتی اور پرکرتی کے ساتھ سہ سمبندھوں کی ویچار دھارا ان پر خطرہ مڑھ رہا نہیں لگا تھا بھارت کے آزرانی پردھان منطری سری نریندر موڈی جی نے سماج کے من میں پنہ سوہ استیتوں کی استحارانہ کو پھر سے اسٹھاپیت کرنے کا کام کیا ہے جس پرکار اجپورہ سماج مل کر سائنس کی ترقی کا جس منا رہا ہے جس طرح چندریان کی لینڈنگ کے دوران ہم سب اتساس سے ہر پل کا انتظار کر رہے تھے اسی طرح پورا راست ایک من ہو کر پچھلے ور ستمبر میں نابی بیا سے لائے گئے جنگلی چیتوں کو کنو نیسنل پارک میں پرویس کرتا ہوا دیکھ کر اسو منا رہے تھے اور بڑی بات یہ تھی کہ پردھان منطری جی سوہم ان چیتوں کو رسیب کرنے کے لیے وہاں سوہم موجود تھی میں کہتا ہوں کہ جس دیس میں سوہم پردھان منطری جی وائل لیف کنجرویسن تا تھا انویرانمن کو لے کر کے اتنے سجا ہو سمر پیتھو سنقلب بدھ ہو اس دیس کے سماج اس کے یوہ ورگ میں نیا جوز نئی سوچ پیدا ہونا بڑا لاجمی ہے یہ ہمارا سو بھاگ ہے کہ ہمیں اس دیسہ میں نیرنطرن کا مارک درسن ملتا رہا ہے میں مانتا ہوں کہ جیون کی اصلی احفیویقتی پرکرتی ہے اس کے بینا مانوطہ کا وکاس اسمبھو ہے آج ہماری میسیج اس رضا سے یہاں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے جانور بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے جانوروں کو بچائے بس اتنا ہی ہے یہ ہمیں یہاں سے گولف کلپ سے سٹارٹ ہوگا نشات تک بس تو آنا چاہیے جی آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو پتا چلنی چاہیے کہ ہمارے انمولز کو بچانا ہے تو کبھی ضرور ہے سمجھتے آپ ان جانوروں کو بچانا ہے بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ جانور ہے ہماری زندگی ہے آنا چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے بہت میں ہاں چلیں گے آج ہمیں وائل لائف کے بارے میں بتائیں گے ہم یہاں سے جا رہے ہیں نشاہ تک جس میں ہم سارا وائل لائف کا ایکسپلوڈ کریں گے اور بلکل آن رہے ہیں ہم یہ میسیج دنا چاہتے ہیں کہ وائل لائف کو پروٹیکٹ کیجئے تو اس کے بارے میں ہم ایکسپلور کریں گے ہاں بلکل بچایا جائے وائل لائف is very important for us جانور بہت ضروری ہے ہمیں ہوتے بچانا چاہیے سری نگر میں کشمیر کے ہینڈی کرافٹ کی مسنوات کی نمائش بھرپور انداز میں ہوئی جس میں مقامی ہونرمندوں کے کام کو پیش کیا گیا این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ ایک خصوصی رپورٹ دیکھئے جہاں پہ ہم اسی پروڈکٹ باہر کے ڈسپلے کر رہے ہیں وہی ہم بیس پروڈکٹ اپنے بھی یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں جس میں ہمارا کانی ہے سوزنی ہے پیپر میشے ہے ختم بند ہے والنٹ ہے والنٹ بوڈ کاروینگ ہے کارپٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جی آئیزن پائپ لائن ہے جیسے نمدہ ہے گبہ ہے وگو ہے پھر ہمارا بیٹ ہے شکارہ ہے تو ان پروڈکٹ کو بھی ہم یہاں ساتھ ساتھ جو ہے جی آئی پروڈکٹ کے ساتھ ڈسپلے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لائیو ڈیمنسٹریشن بھی کریں گے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کنٹری سے ڈیفرنٹ آٹیزنز اپنے آرٹ کو ایکزیبیٹ کریں گے موسیقی یہ ہمارا جو سیفران پارک جس کو لوگ کہتے ہیں یہ انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر کے نام سے مشہور ہے تو یہاں پہ جو سیفران لوگوں کا ہوتا ہے وہاں پہ پاپور فیلے میں جس کو جی آئی ملا ہے اس کے ہم دپارٹمنٹ آف ایگریکلز کے طرف سے کسٹوڈین ہے سیفران پارک اس کا کسٹوڈین ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ سیفران دیکھ رہے ہیں یہ فارمرز کا ہی وہاں پہ پر پروسس کیا ہوا ہے جس کی ساری پوسٹ ہاروست پروسسنگ ہم نے وہی پہ کی ہے ہماری ایک انجیو ہے وشت صلی بسولی کوپریٹیو سسائیٹی کے ساتھ ہمیں ریجسٹر ہوئے ہیں پینٹنگ کو لے کے تو ابھی ریسنٹلی ہمیں اس پہ جی آئی ٹیگ ہمیں ملا ہے مارس دوہزار تیس میں اس سے پہلے ہم بسولی پینٹنگ بناتے ضرور تھے اور اس کو سیل بھی کرتے تھے مگر جی آئی ٹیگ ملنے سے ہمیں ایک پروپر اس کے ایک پہشان مل گئی ہے جس سے ہمیں ہمارے جو آٹیزن درم کو کافی سپورٹ ملے گی اس کی نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول لیول پر کافی اچھی مارکٹنگ ہوگی جس کو ہم اچھے پلیٹ فارم پر بیچ سکیں گے اب یہ تک ہم اس کو بیچ رہے تھے بنا رہے تھے مگر ایک اس کا گمنام شپا ہوا چاہ رہا تھا مگر اب اس کو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ لیا گیا ہے تو اس کو اب ایک ہم ورلڈ وائیڈ لیول پر لاکس کو اچھے سے مارکٹنگ اس کی کریں گے موسیقی موسیقی کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے ایک خصوصی کانکلیف قائم کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ ماہری نے تعلیم نے شرکت کی اس کانکلیف کا مقصد نوجوانوں کو کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوں سے آگا کرنا تھا موسیقی اسی کے لئے لئے مجھے نافی شکریہ ہی چاہتا ہے اس کی علم 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 ہے اور وہ ششحیل ہیں کیونکہ کشمری علم ہے کیونکہ توارے لہتنے کی اللہ کعامل ہیں ہمیں کہ آجاندہ انتظارے انتظارے شکریہ مجھے پر پری 언제 اگر وہ نسی سے فلیٹ پلینر سے کے بارے کرتک کرتا ہے ہمارے لیے تو ایک پلاٹ فارم ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنی آرہ کو پیش کریں سب کے سامنے ایک امپورٹنسی چیز ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اظہار یا رائے بھی ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکسپریشن سیلف ایکسپریشن، کریئیٹو سیلف ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی طریقے کا سیلف ایکسپریشن ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سیکھ بھی ملتی ہے جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اس سے آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں ان کے مذاہب کو آپ دیکھتے ہیں ان کے کلچرز کو آپ دیکھتے ہیں اور جب مختلف لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا فکر ایک ایسا نظریہ آپ میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں اور آپ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں سے ملیں کیسے ایڈجسٹ کر لیں کیسے فیل کریں ایسا کونکلیو جو ہے وہ پہلی بار کشمیر میں ہو رہا ہے دوسری دفع ہو رہا ہے سیم ارگنیزیشن جو ہے کشمی سینچول میکزین وہی ارگنیز کر رہے ہے دوسری باری جہاں پہ not only from کشمیر اور not only from the parts of india بلکہ دنیا کے ڈیفرنٹ پارٹس سے بھی لوگوں کو لیا جاتا ہے جہاں پہ گیدرنگ کے ساتھ ہم لوگ اپنے آئیڈیالوجی شیئر کرتے ہیں چی کے بکس بھی بلیو کہ ڈائیورس آئیڈیالوجی it leads to richer understanding سو ایسے کونکلیو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیالوجی سنگل لائن سٹوری یا سنگل لائن نیریٹیو یا سنگل سٹوری سنڈروم کے ساتھ نہ رہے بلکہ اسی دے آدھر سائیڈ of the story where we would have a difference ڈائیورس اوپینین اور ڈائیورس انسائٹ یمو کشمی رورل لائیوہوڈ مشن کی جانب سے سرینگر کے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن آفیس میں ملت ہب کیفے نامی کیفیٹیریا کو قائم کیا گیا ہے جس کو خواتین چلاتی ہیں اس پروجیکٹ کا مقصد خواتین کو روزگار اور لیڈرشپ رول فراہم کرنا ہے موسیقی ہمارے سیڈیگر ہمارے سیڈیگر سرینگر گاندربل ہم نے ہم نے already training provide through in the city of hotel management and they also worked for us in g20 جو ہمارا event یہاں پہ تھا تو اس میں کافی اچھا responses رہا ہونکا تو and district administration سرینگر was kind enough to provide us the space there in the heart of that premises اور اور وہاں پہ وہ ملٹ ہب ہمارا سرنگر کا ایکسکلوزیوی وینگ اوپریٹیڈ بائی جے کے سرنگر موسیقی ہم بہت شکو گزار رہے ہیں اپنے دسترک ایڈمیسٹریشن کے جنہوں نے ہمیں یہ اتنی بڑی اپورچنٹی دی یہاں پر ہمیں کینٹین پروائیڈ کیا اور ہم اینالنڈ ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور اینالنڈ کی وجہ سے ہی مطلب ہم نے پرانگلز کی تب ہی ہمیں یہ اتنی بڑی اپورچنٹی ملی تو ہمیں ڈیز صاحب نے یہ کینٹین پروائیڈ کیا ہم لٹکیوں کو اور الحمدللہ ابھی ہم آٹھ لٹکیا اس کے ساتھ ہے وابستہ جو ابھی کینٹین چلا رہی ہے موسیقی 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 ایسال موسیقی موسیقی جو ضروری ہے بکرز یو جلی کہیں پہ ایسا دیکھا نہیں جادہ سپیشلی ان سیٹیز لائک سرین اگر کشمیر جہاں پہ ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے یو جلی فیمیل کو دومیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ گر پہ رہیے آپ لوگ کو یہاں نہیں جانا ہے کام نہیں کرنا ہے بٹس پیس از اونڈ بائی فیمیل سٹاف یہاں پہ بنانے والے فیمیل سے سوڑی والے فیمیل سے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ڈیسیسر نے ایسا انیشیئیٹ کیا ہے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بلٹن این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور نیوز بلٹن